کل دو ہزار آٹھ سو چھپٹن سال ہو جاتے ہیں اس کے باب میں حضرت مکمہ حضرت تفصیل مطابق حضرت مو علیہ السلام کی کل عمر ایک ہزار پچاس سال ہوئی کیونکہ نو سو پچاس سال جو قرآن میں مذکور ہے وہ نبوت کے بعد اور طوفان سے پہلے کی مدت پر مشتقل ہیں نبوت چالیس سال کی عمر میں ملی اور طوفان کے بعد بھی وہ ساٹھ سال زندہ رہے اس طرح کل مدت دو ہزار آٹھ سو چھپٹن کے بجائے دو ہزار آٹھ سو چھتیس سال بنتی ہے اور اگر حضرت مو علیہ السلام کی کل عمر ایک ہزار پچاس کے بجائے نو سو پچاس قرآن دی جائے جیسے کہ مصنف نے ذکر کیا ہے تو کل مدت دو ہزار ساتھ سو چھتیس قرآن باتی ہے محمد طقی عثمانی بارہ ساتھ چودہ سو پچیس ہی جو آگے پڑھتے ہیں نو علیہ السلام کا اصلی نام شاکر اور بعض روایات میں سکن اور بعض میں عبدالغفار آیا ہے اس میں اختلاف ہے کہ ان کے زمانہ حضرت عدریس علیہ السلام سے پہلے ہے یا بعد میں اکثر صحابہ رضی اللہ علیہ السلام سے پہلے ہیں مصطق حاکم میں بلیوائیت ابن عباس رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نو علیہ السلام کو چالیس سال کے عمر میں نبوت عدا ہوئی اور طوفان کے بعد ساٹھ سال زندہ رہے یہ عام نہ تھی اور ان کی قوم عراق میں آباد مظاہر محذب مگر شرک میں مبتلا تھی حضرت عمری صلی اللہ علیہ السلام کے قوم کو جو دعوت ہی ہو جئے تھی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیر ان اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یعنی اے میری قوم تم اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں مجھے تم پر ایک بغیر ان کے عذاب کا خطرہ ہے اس کے پہلے جملے میں اللہ تعالی کی عبادت کی طرف دعوت ہے جو اصل اصول ہے دوسرے جملے میں شرک و قفر سے پرحیز کرنے کی تلقین ہے جو اس قوم میں بابا کی طرح پھیل گیا تھا تیسرے جملے میں اس عذاب عظیم کی کہ خطرے سے آگاہ کرنا ہے جو خلاف برزی کی صورت میں ان کو پیش آنے والا ہے اس عذاب عظیم سے مرار آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور دنیا میں توفان کا حلاب بھی ان کے قوم نے اس کی جواب میں کہا قول الملع من قومی بھی اننا لنغوش فی بلال مبین لفظ ملع قوم کے سرداروں اور برادریوں کے چودریوں کو بولا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت انو علیہ السلام کی اس دعوت کے جواب میں قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھ کھلی گمرائی میں پڑھے ہوئے ہیں کہ ہمارے بابداروں کے لین سے ہم کو نکالنا چاہتے ہیں اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور دلداؤ سزا پانے کے خیالات یہ سب اوہام ہیں اس دلعظار و دلخراش گفتگو کے جواب میں حضرت انو علیہ السلام نے یعنی اے میری فارم مجھ میں کوئی گمرائی نہیں مگر بات یہ ہے کہ میں تمہاری طرح آبائی رسول جہالت کا پابند نہیں بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں جو کچھ کہتا ہوں ہدایات ربی سے کہتا ہوں اور اللہ تعالی کا پیغام تم کو پہنچاتا ہوں جس میں تمہارا ہی بھلا ہے نہ اس میں اللہ تعالی کا کوئی فائدہ اور نہ میری کوئی غرض اس میں رب العالمین کا لفظ عقیدہ شرک میں ضربہ کاری ہے کہ اس میں غوط کرنے کے بعد نہ کوئی دیوی اور دیو تک حیرت سکتا ہے نہ کوئی جزدان اور آہرمن اس کے بعد سمایا کہ تم کو جو قیامت چعزاب میں شبہات ہیں اس کی وجہ تمہاری بے خبری اور نا باقفیت ہے مجھے اللہ تعالی کی طرف سے اس کا علم یقین دیا گیا ہے اس کے بعد ان کے دوسرے شبے کا جواب ہے جو سور مومنین میں سواحد کے ساتھ مذکور ہے مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّتْنُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنْزَلَ مَلَائِكَةَ یعنی ان کی قومنین وَعَلَى السلام کی دعوت پر ایک شبہ یہ بھی کیا تھا کہ یہ تو ہماری ہی طرح ایک بشر اور انسان ہیں ہماری ہی طرح خاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں ان کو ہم کیسے اپنا مقتدع مان لیں اندر اللہ تعالیٰ کو ہمارے لئے کوئی پیغام بھیجنا تھا تو وہ فرشوں کو بھیجتے جن کا امتحاد اور بڑائی ہم سب پر واضح ہوتی اب تو اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ ہماری قومنسل کا ایک آدمی ہم پر اپنا تفقوق اور بڑائی قائم کرنا چاہتا ہے اس کے لواب میں فرمایا اَبَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ بِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ اَبَعَلَىٰ وَجُلِمْ مِّنْكُمْ لِيُنزِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَحَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مبوبت کا مقصد بشر ہی کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے فرشتوں سے یہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ اصل مقصد رسالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامی لطاعت اور عبادت پر لوگوں کو قائم کر دیا جائے اور اس کے احکام کی مخالفت سے بچایا جائے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ان کی جنس بشر کا کوئی شخص نمونہ عمل بن کر ان کو دکھلائے کہ بشری تقاضوں اور خواہشوں کے ساتھ بھی احکام الہیہ کی ادعات اور اس کی عبادت چمہ ہو سکتی ہے اگر فرشتے یہ دعوت لے کر آتے اور اپنی مثال لوگوں کے سامنے رکھتے تو سب لوگوں کا یہ حضور ظاہر تھا کہ فرشتے تو بشری خواہشات سے پاک ہیں نہ ان کو بھو پیاس لگتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ تکان ہوتا ہے ان کی طرف ہم کیسے بن جائیں لیکن جب اپنا ہی ایک ہمجنس بشر تمام بشری خواہشات اور خصوصیات رکھنے کے باوجود ان احکام الہیہ کی مکمل ادعات کر کے دکھلائے تو ان کے لئے کوئی عذر نہیں رہ سکتا اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے فرمایا مطلب یہ ہے کہ جس کے دلانے سے متاثر ہو کر لوگ دل جائیں وہ وہی ہو سکتا ہے جو ان کا ہمجنس اور ان کی طرح بشری خصوصیات کا جامع ہو یہ شبہ اکثر امتوں کے کفار نے پیش کیا کہ کوئی بشر نبی اور رسول نہیں ہونا چاہیے اور قرآن مجید نے سب سے یہی جواب دیا ہے افسوس ہے کہ قرآن کی ان تصریحات کے باوجود آج بھی کچھ لوگ آہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنے کی جورت کرتے ہیں مگر جاہل انسان اس حقیقت کو نہیں سمجھتا وہ کسی اپنے ہم دن کی برطری کو تسلیم کرنے کے لئے دیاد نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ اپنے ہم اثر اولیاء علماء سے ان کی معاصرت کی بنا پر نفرت و حفارت کا برطاو جاہلوں کا ہمیشہ شیوہ کہا ہے قوم نوہ علیہ السلام کے دل خراش کلام کے جواب میں حضرت نوہ علیہ السلام کا یہ مشوقانہ اور ناسحان رویہ بھی ان کی بے بس بے اس قوم پر اثر انداز نہ ہوا بلکہ اندھے بن کر جھٹلانے ہی میں لگے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا ارشاد فرمایا فَقَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَا هُوَا الَّذِينَ مَعْهُ فِي الْفُلْقِ وَأَغْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوهُ بِآیَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ یعنی نوہ علیہ السلام کی ظالم قوم نے ان کی نصیحت و خیر خواہی کی کوئی فرواہ نہ کی اور برابر اپنی تقزیب پر جمع رہے جسے نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نوہ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں سوار کرتے ہیں پوپان سے نجات دی دی اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا تھا ان کو غرط کر دیا بے شک یہ لوگ اندھے ہو رہے تھے حضرت نوہ علیہ السلام کا قصہ اور کی قومتی اور بابی اور کشتی والوں کی نجات کی پوری تفصیل سورہ نوح اور سورہ حود میں آئی گی اس سے اگر اب تقاضی مقام اس کا خرق علاقہ بیان ہوا ہے حضرت نوہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قوام نوہ اور دوبان کا عذاب اس وقت آیا جب سے وہ اپنی کسرت و قوت کے اعتبار سے بھرپور تھے عراق کی زمین اور اس کے پہاڑ ان کی کسرت کے سبب تنگ ہو رہے تھے اور ہمیشہ اللہ علیہ السلام کا یہی دستور رہا ہے کہ نا فرمان لوگوں کو جھیل لیتے رہتے ہیں عذاب اس وقت بھیجتے ہیں جب وہ اپنی کسرت و قوت اور دولت میں انتہا کو پہنچ جائیں اور اس میں بدمست ہو جائیں حضرت نوہ علیہ السلام کے ساتھ کسٹی میں کتنے آدمی تھے اس میں روایات مختلف ہیں ابن قصید رحمت اللہ علیہ نے بروایت ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ 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 ان سے نقل کیا ہے کہ اسی آدمی تھے جن میں ایک کا نام جرہن تھا یہ عربی زمان بولتا تھا بعد روایات میں یہ تفصیل بھی آئی ہے کہ اس کی عادت میں چالیس مرد اور چالیس عورتیں تھیں توفان کے بعد یہ سب حالات موصل میں جس جگہ مقیم ہوئے اس بستی کا نام سامانون مشہور ہو گیا ورز چگہنو علیہ السلام کو مقتصد قصہ بیان فرما کرے تو یہ بتلا دیا کہ تمام انبیاء قدیم کی دعوت اور اصول عقائد ایک ہی سے دوسرے یہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی تعیید و حمایت کیس طرح حیرت انگیز طریقے پر کرتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوتیوں پر جانے والے دوفان میں بھی ان کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تیسرے یہ واضح کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام کی تقزیب عذاب علاجی کو دعوت دینا ہے جس طرح پشلی امتیں تقزیب انبیاء کے سبب عذاب میں گرفتار ہو گئیں آج کے لوگوں کو بھی اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے ویلی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکن من اله غیره افلا تتقون قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاهة وانا لنظنک من الكازمین قال یا قوم ليس بی سفاهة ولكنی رسول من رفع العالمین ابلغكم لسالات ربی وانا لکن ناسح امین وعجبتم من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لینذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفنحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأدنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین قال قد بق عليكم من ربكم بجسن رب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم بآباؤكم ما نزل الله بها من سلطون فانتظروا اني معكم من المنتظرین فانجينا هم الذین معه برحمة منا وقطعنا دابر الذین كذبوا بآياتنا وما كانوا مقمنین اور قوم عادر کی طرف بھیجا ان کے بھائی حود کو بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا سوچا تم درتے نہیں بولے زردار چو کافر تھے اس کی قوم میں ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو عقل نہیں اور ہم تو تجھ کو چھوٹا گمان کرتے ہیں بولا اے میری قوم میں کچھ بے عقل نہیں لیکن میں بھیجا ہوا ہوں پروردگار عالم کا پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے ربکے اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اتمنان کے لائق کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے ربکی طرف سے ایک مرد کی زبانی جو تم ہی نصیحت ہے تاکہ تم کو ڈرائے اور یاد کرو جبکہ تم کو سردار کر دیا پیچھے قوم نوح کے اور زیادہ کر دیا تمہارے بدن کا پھیلا ہو سو یاد کرو اللہ کے احسان تاکہ تمہارا بھلا ہو بولے کیا تم اس وقتے ہمارے پاس آیا کہ ہم بندگی کریں اللہ اکیلے کی اور چھوڑ دیں جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے بس تُو لے آ ہمارے پاس جس چیز سے تُو ہم کو ڈرائتا ہے اگر تُو سچا ہے کہا تم پر واقع ہو چکا ہے تمہارے ربکی طرف سے عذاب اور غصہ کیونکہ کیوں جھگڑتے وہ مجھ سے ان ناموں پر کے رکھ لیا ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سرد سو منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے اور جرگ آتی ان کی جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو اور نہیں مانتے تھے کھلا تے تفسیر اور ہم نے قومیات کی طرف ان کے برادری یا بطن کے بھائی حلت عبود علیہ السلام کو پیر انبر بنا کر بھیجا انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تخارہ معبور ہونے کے قابل نہیں اور بدھ پرستی چھوڑ دو جیسا آگے وَنَدَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ عَابَعُنَا انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم تم کو کم عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں کہ توحید کی تعلیم کر رہے ہو اور عذاب سے درار رہے ہو اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں یعنی نعوذ باللہ نہ تو توحید صحیح مسئلہ ہے اور نہ عذاب کا آنا صحیح ہے انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں لیکن چونکہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں انہوں نے مجھ کو تعلیم توحید اور اندار عذاب کا حکم کیا ہے اس لئے اپنا منصبی کام کرتا ہوں کہ تم کو اپنے پروردگار کے پیغام اور احکام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر قواہ امانت دار ہوں کیونکہ توحید اور ایمان میں تمہارا ہی نقا ہے اور تم جو میرے بشر ہونے سے میری نبوت کا انکار کرتے ہو جیسا سورہ ابراہیم میں بعد ذکر قوم نوح و عاد و سمود کے ہے قولو ان انتم اللہ بشر ممتنا تو کیا تم اس معاف سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا بشر ہے کوئی نصیحت کی بات آگئی وہ نصیحت کی بات وہی ہے جو مذکور ہوئی یا قومع بلاللہ الہ قولی افلات التقول تاکہ وہ شخص تم کو عذاب علاجی سے درابے یعنی یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں کیا بشریت و نبوت میں منافع ہے اوپر افلات التقول میں ترہیب تھی آگے ترغیب ہے اور اے قوم تم یہ حالت یاد کرو اور یاد کر کے احسان مانو اور اطاعت کرو کہ اللہ تعالی نے تم کو قوم نوح کے بعد روح زمین پر آباد کیا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاو بھی ازالہ دیا سو خدا تعالی کی نعمتوں کو یاد کرو اور یاد کر کے احسان مانو اور اطاعت کرو لیکن تم کو ارپرہ کی فلا ہو وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا خوب آپ ہمارے پاس اس وقت کے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالی کی عبادت کیا کریں اور جن بوتوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ہم ان کی عبادت کو چھوڑ دیں یعنی ہم ایسا نہ کریں گے اور ہم کو نا ماننے پر جس ازالہ کی دھمکی دیتے ہو جیسا افلا تب سپون سے معلوم ہوتا ہے اس ازالہ کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو انہوں نے پرمایا کہ تمہاری سرکشی کی جب یہ حالت ہے تو بس اب تم پر خدا کی طرف سے ازالہ اور رضب آیا ہی چاہتا ہے پس عذاب کے شبے کا جواب تو اس وقت معلوم ہو جائے گا اور باقی توحید پر جو شبا ہے کہ ان گتوں کو معبود کہتے ہو جن کا نام تو تم نے معبود رکھ لیا ہے لیکن واقعہ میں ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں تو کیا تم مجھ سے ایسے بے حقیقت ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو یعنی وہ مسمیات و منزل عباد اسما کے ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باب دادوں نے آخری تھیرا لیا ہے لیکن ان کے معبود ہونے کی خدا تعالی نے کوئی دلیل نقلی یا عقلی نہیں بھیجی یعنی جدال میں مضعی کے ذمہ دلیل ہے اور مقابل کی دلیل کا جواب دی سوتم نے دلیل قائم کر سکتے ہو نہ میری دلیل کا جواب دے سکتے ہو پھر جدال کا چیہ مانی سوتم اب جدال قتم کرو اور عذاب اللہی کے منتذب رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں غرض عذاب آیا اور ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو یعنی مومنین کو اپنی رحمت و کرم سے عذاب سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جنر سا کار دی یعنی بالکل حلاق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھلائیا تھا اور وہ بوجہ آیت قصاوت کے ایمان لانے والے نہ تھے یعنی اگر حلاق بھی نہ ہوتے جب بھی ایمان نہ لاتے اس لئے ہم نے بمقتلائے اس وقت کی حکمت کے خاتمہ ہی کر دیا معارف و مسائد آر اور سمود کی مختصر تاریخ آد اصل میں ایک شخص کنار ہے جو نو علیہ السلام کی پانچویں نسل اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں ہے پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم آد پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم آد کے نام سے مشہور ہو گئی قدعانی کریم میں آد کی ساتھ کہیں لفظ آد اولا اور کہیں اوام دا تلعناد بھی آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم آد کو ارم بھی کہا جاتا تھا اور آد اولا کے مقابلے میں کوئی آد آسانیہ بھی ہے اور عاد اولہ کے مقابلے میں کوئی عاد ثانیہ بھی ہے اس کی تحقیق میں مفصیلی اور معذرخین کے اقوال مختلف ہیں زیادہ مشہور یہ ہے کہ عاد کے دازہ کا نام عرم ہے جس کے ایک بیٹے یعنی عوض کی اولاد میں عاد ہے یا عاد اولہ کہناتا ہے اور دوسرے بیٹے جسو کا بیٹا سمور ہے یہ عاد ثانی کہناتا ہے اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ عاد اور سمور دونوں عرم کی دو شاکھیں ہیں ایک شاک کو عاد اولہ اور دوسری کو سمور یا عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے اور لفظ عرم عاد و سمور دونوں کے لئے مشترک ہے اور بعد وہ فسیلی نے فرمایا ہے جو قوم عاد پر جس پر قلاب آیا تھا ان کا ایک وقت متہ معذرہ نہ گیا ہوا تھا وہ عذاب سے محفول رہا اس کو عاد اخرا کہتے ہیں اور حود علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے یہ بھی نوہ علیہ السلام کی پانچمی نسل اور سام کی اولاد میں ہیں قوم عاد اور حضرت عود علیہ السلام کے نصب ناما چوتھی پوشت میں سام پر جمع ہو جاتا ہے اس لئے عود علیہ السلام عاد کے نصبی بھائی ہیں اس لئے اخاہم حودہ فرمایا گیا قوم عاد کے تیرہ خاندان تھے امان چلے کر حضر موت اور یمن تک ان کی بستیاں تھی ان کی زمین بڑی سلسل و شادات تھی ہر قسم کے باغات تھے دہنے کے لئے بڑے بڑے شاندار محلات بناتے تھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری ہی نیمتوں کے دروازیں ان پر کھول دیئے تھے مگر ان کی اکتا جو فہمی نے انہی نیمتوں کو ان کے لئے باباد جان بنا دیا اپنی قوت و شعفت کے نشے میں برمست ہو کر من اشد من ناقوبہ کی دین ماننے لگے اور رب العالمین جس کی نیمتوں کی بارش ان پر ہو رہی تھی اس کو چھوڑ کر بد پرستی میں مبتلا ہو گئے حضرت عود علیہ السلام کا نصب ناما اور بعد حالات اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے حضرت علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو خود انہی کے قاندان سے تھے اور عبالبرکات جو انہی جو انصاب عرب کے بڑے مشمہر مشہور ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام کے بیٹے یارب بن پہتان ہیں جو یمن میں جا کر آباد ہوئے اور یمنی اقوام انہی کی نسل ہیں اور عربی زبان کی ابتدا انہی سے ہوئی اور یارب کی مناسبت سے ہی زبان کا نام عربی اور اس کے بولنے والوں کو عرب کہا گیا مگر صحیح یہ ہے کہ عربی زبان تو عہد نوح علیہ السلام سے جاری تھی کشتی ہے نوح علیہ السلام کے ایک رفیق جرحم تھے جو عربی زبان بولتے تھے اور یہی جرحم ہے جن سے مکم عظمہ کی آبادی شروع ہی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جمن میں عربی زبان کی اپتدا یارب بن پہتان سے ہوئی اور عبالبرکات کی تحقیق کا یہی مطلب ہو حضرت حور علیہ السلام نے قوم آر کو بود پرستی چھوڑ کر توحیر اختیار کرنے اور ظلم جو چھوڑ کر عدل و انصاف استیار کرنے کی تلقیم فرمائی مگر یہ لوگ اپنی دولت و قبر کے نشے میں سرشار تھے بات نہ مانی جس کے نتیجے میں ان پر پہلا عذاب تو یہ آیا کہ تین سال تک مسلسل بارش بند ہو گئی ان کی زمینیں خوش کرے گستانی سہرہ بن گئی باغات چل گئے مگر اس پر بھی یہ لوگ شرک و بود پرستی سے باز نہ آئے تو آٹھ دن اور سات راتوں تک ان پر شدید قسم کی آنزی کا عذاب مسلک ہوا جس نے ان کے رہے صحیح باغات اور محلات کو زمین پر پشاڑ جا ان کے آدمی اور جانور ہوا میں اڑتے اور پھر سر کے بر بل کر گرتے تھے یہ طرح یہ فامعات پوری کی پوری حلاف کر دی گئی آیت مذکورہ آیات مذکورہ میں جو اشار ہیں وَقَطُعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا یعنی ہم نے چھٹلانے والوں کی نسل قطع کر دی اس کا مطلب بعض حضرات نے یہی بلا دیا ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ سب فنا کر دیے گئے اور بعض حضرات نے اس لفظ کے یہ معنی قرار دیا ہے کہ آئندہ کے لئے بھی قومعات کی نسل اللہ تعالیٰ نے منقطع کر دی حضرت حود علیہ السلام کی بات نام آنے اور کفر و شکر میں مطلع رہنے پر جب ان کے قوم پر عذاب آیا حود علیہ السلام اور ان کے رفقہ نے ایک حضیرہ گھیر میں پناہ دی یہ عجیب بات تھی کہ تُوفانی ہوا سے بڑے بڑے محلات تو منحجم ہو رہے تھے مگر اس گھیر میں ہوا نہایت موتدل ہو کر داخل ہوتی تھی حود علیہ السلام کے سب رفقہ این نزولِ عذاب کی وقت بھی اسی جگہ مطلعین بہتے رہے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی قوم کی حلاق پ�ragip جانے کے بعد مقام عزوامہ میں منتقل ہو گئے اور پھر یہیں وقات پاری قومیعات کا عذاب حبا کے طوفان کی صورت میں آنا قرآن مجید میں سراحہتاً مذکور اور منسوس ہے اور سور مؤمنین میں قسطانو علیہ السلام ذکر کرنے کے بعد جو رشاد ہوا ہے ثم انشأنا ثم انشأنا من بعدهم قرن آخری یعنی پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور جماعت پیدا کی ظاہر یہ ہے کہ اس جماعت سے مراد قومیعات ہے پھر جماعت کے آمال و قبال بیان پرمانے کے بعد رشاد فرمایا یعنی پھر لیا ان کو ایک سخت آواز نے اس رشاد قرآنی کے بنا پر بعض حلات مفسرین نے فرمایا کہ قومیعات کا سخت خلصم کی حیبت ناک آواز کا عذاب مسلط ہوا مگر ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا ہے کہ سخت آواز بھی ہوئی ہو اور حبا کا کوپان بھی یہ مختصر واقع ہے قومیعات اور حلت حود علیہ السلام کا اس کی تفسیر قرآنی ادبات کے ساتھ یہ ہے پہلی آیت میں وَإِلَا عَادٍ أَخَافٌ حُودًا یعنی ہم نے قومیعات کی طرف ان کے بھائی حود علیہ السلام کو ہدایت کے لئے بھیجا تو ہم نے فرمایا اے میرے قوم تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے کیا تم درتے نہیں قومیعات سے پہلے قومیعات کا عذاب عظیم ابھی تک لوگوں کے ذہنوں سے غائب نہ بوا تھا اس لئے حضرت حود علیہ السلام کو عذاب کی شدت وعظمت بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی صرف اتنا فرماعات کا عفی سمسا ہے یعنی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو بے وقوفی میں مبتلا پاتے ہیں اور ہمارا گمان یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں یہ تقریباً ایتا ہی معرضہ ہے جیسا حضرت علیہ السلام کے قوم نے ان سے کیا تھا صرف بات الفاظ کا پرتا ہے تیسری اور چوتھی آیت میں اس کا جواب بھی تقریباً اسی انداز کا ہے جیسے نور علیہ السلام نے دیا تھا یعنی یہ کہ مجھ میں بے وقوفی کچھ بات نہیں صرف اتنی ہے کہ میں دب العالمین کی طرح سے رسول اور پیغمبر بن کر آیا ہوں اس کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں واضح طور پر تمہارا خیفہ ہوں اس لئے تمہاری آبائی جہالتوں اور غلطیوں میں تمہارا ساتھ دینے کے بجائے میں تمہارے دبائی کے خلاف حق بات تمہیں پہنچاتا ہوں جس سے تم برا مانتے ہو فانچوی آیت میں قومی آت تب وہی اعتراض ذکر کیا گیا ہے جو ان سے پہلے قومی نور علیہ السلام نے پیش کیا تھا کسی اپنے ہی جیسے بشر اور انسان کو کیسے اپنا بڑا اور پیش پر مان لیں کوئی پریشتہ ہوتا تو ممکن تھا کہ ہم مان لیتے اس کا جواب بھی قرآن کریم نے بہتی ذکر کیا جو نور علیہ السلام نے دیا تھا کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کوئی انسان اللہ کا نبی ورسول ہو کر لوگوں کو درانے کے لیے آ جائے کیونکہ ترحقیقت انسان کے سمجھانے بجھانے کے لیے انسان ہی کا پیغمبر ہونا مؤثر ہو سکتا ہے اس کے بعد ان کو وہی نامات چاہ دلائے جو اللہ تعالی نے اس قوم پر مفضول فرمائے ہیں ارشاد تم آیا یعنی اس بات کو یاد کرو کہ اللہ تعالی نے تم کو قوم نوح کے بعد زمین کا مالی کو متصدف بنا دیا اور دیل دول میں تم کو پھیلاو بھی زیادہ دیا اس کی نیمتوں کو یاد کرو تو تمہارا بھلا ہوگا مگر اس پر کشبت مسک قوم نے ایک نہ سنی اور وہی جواب دیا جو عام طور پر گمرہ لوگ ریا کرتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم صرف ہمارے باپ دادا کا مذہب چھوڑا دو اور سارے دیوتاؤں کو چھوڑ کر ہم صرف ایک خدا کو ماننے لگیں یہ تو ہم سے نہ ہوگا آپ جس عذاب کی دھنکی ہمیں دے رہے ہیں اس عذاب کو بلالو اگر تم سچے ہو چھتی آیت میں حضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تمہاری سرکشی اور بے ہوشی کی یہ حالت ہے تو اب تم پر خدا تعالی کا غضب اور عذاب آیا ہی چاہتا ہے تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی اب اسی کا انتظار کرتے ہیں قوم کے اس اشتعال آمیز جواب پر عذاب آنے کی خبر تو دے دی لیکن پیران برانہ شبط و نصیحت نے پھر مجبور کیا کہ اس قناع کے دوران میں یہ بھی برما دیا کہ افسوس ہے تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے بے اقل بے جان چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا جن کے معبود ہونے پر نہ کوئی اقلی دلیل ہے نہ نقلی اور پھر تم ان کی عبادت میں ایسے پختہ ہو گئے کہ ان کی حمایت میں مجھ سے جھگنا کر رہے ہو آخری آیت میں اشار تمائیا کہ خود علیہ السلام کی ساری جدوجہت اور عاق قوم کی سرکشی آخری انجاب یہ ہوا کہ ہم نے خود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے عذاب سے محفوظ رکھا اور جھٹلانے والوں کی جرد آتی اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے اس لسے میں راپل انسانوں کے لئے خدا کی یاد اور اطاعت میں لگ جانے کی ہدایت اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے سامانے عبادت اور مبلغین و مسلحین کے لئے پر اغمبرانہ طریقہ تبلیغ و اصلاح کی تعالیم ہے اللہ حب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑا سنا گیا ہمیں سر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ وقت العالمین